وَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ الحمدللہ الحمدللہ العلی الكبیر المتعام والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمان ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا وَدَائِنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنْ اِرَاءً اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّ تَحْمِيدٌ مَجِيدٌ اَمَّا بَعْدُ فَعَوْزَ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٌ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْخُسُوكَ وَالْعِسِيَانِ اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ماشاءاللہ معزز مہمان تشریف فرمائے میاں عطر صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے چکے ہیں اور دیگر تمام مہمانانِ گرامی تمام کا دل کی اتھا کہہ رائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں توجہ میری طرف سارے ساتھ سے دونے چاہیئے سامرین محترم واجب الاحترام زرگو دوستو بھائیو عاجد سیرت ساکھی کوسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فرنس دیں اندر آنوالے ہوئے میرے محترم برادرِ اسگر جناب چودری عمر لطیف صاحب اور میرے بہت ہی قابل احترام میرے محترم کاری احسان اللہ حق صاحب حافظہ اللہ دیگر تمام انتظامیاں دے محنت کابش قبول و منظور فرمائے اور دیگر علمائے کے رامدہ آنا اللہ قبول و منظور فرمائے میرے دو بات انشاءاللہ وائزین خطاب فرمائیں گے سٹیز دی زینت میری مراد شیر پاکستان شیر اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ دعا فرماؤں اللہ شیر دی عمر اندر برکت فرمائے اور صحت ایمان والی نبی زندگی عطا فرمائے حضرات علماتی مجود کی اندر میرے جیسے گنہگار طالب احمدہ بیان کرنا نہائیت مسردی بات ہے میں انشاءاللہ جلدی اپنی گفتگون ختم کرنگا حضرات ہر جگہ ہر لاکھے اندر ہر چونک اندر صحابہ صحابہ ہو رہی ہے کون صحابہ ہے جنانو اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابہ بنن دی سعادت نصیب ہوئیے اگر صحابہ دی عظمت شان شوقتہ اندازہ لگانا ہوئے اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھئے سونے محبوب دا فرمان پڑھ کے دیکھئے حضرات کون صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں صرف ایک خوبی بیان کر کے اپنی باتوں مکمل کرنگا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیری خوبی سی اگر آج دے اوہ مسلمان اندر آ جائے اللہ دی قسم دنیا جہان دیا تمام بلائیاں اس انسان دے ارد گرد جمع ہو جان گئیاں اوہ خوبی گیڑی یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دل دے پاک سی دل دے ساف سی دل کے پقیزہ سے فکر آخرت نال شرشار سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت نال شرشار سے صحابہ کیمان کرام رضوان اللہ اجمعین اگر امیری بھی آئیے لیکن اپنا دل موڑیا اللہ اور اس کے رسول غل موڑیا اگر غریبی بھی آئیے اپنا دل موڑیا اللہ اور اس کے رسول غل موڑیا اللہ وقت پر قبیرہ کون صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اگر آج لوگو کیسے دل غریبی آ جاوے اوہ اللہ اوہ اللہ نو پول جانگا اوہ دنیا جو اللہ اور اس کے رسول غل بھاگی ہو جانگا دنیا دے مال دل دن رات مہتا کردہ مشکدہ کردہ دنیا دے مال نہ محبتہ پالندہ دنیا دے مال نہ پار پیار پالندہ کون صحابہ کرامے آؤ لوگو صحابہ جیسا اخلاص تو پناو صحابہ جیسا دل اپناو اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام دے اپنے پیارے صحابہ دے بارے فرمایا اور اللہ ذوال جلال دا قرآن اعلان فرما رہے صحابہ دے بارے اولائی کلازی نمتحن اللہ قلوبہ ہم لیت تقوی صحابہ دے دل اندر تقوی ہی تقوی ہا خوف خدا ہی خوف خدا ہا لوگو صحابہ دے دل آدھا امتحان اللہ ذوال جلال نے لیاوا کہ اپنے اچھے نمبر اندر پاس ہو کے جنت حق دار بن گئے مسلمانوں میری باتا جواب دیا جائے اگر آجی کے بھی مسلمان دے دل دا امتحان لیا جائے کیا سوچ کے منو جواب دیا جائے کیا جنت حق دا تھارو گو یا جہنم دے حق دا تھارو گے آج ساٹھے دل پڑھاں دے بارے بھوگوڑا پہنا دے بارے بھوگوڑا عشتہ دارہ دے بارے حسدہ عشتہ دارہ دے بارے بھوگوڑا برادری دے بارے بھوگوڑا ہمسائیان دے بارے بھوگوڑا نانا مسلمان ویرا اپنے دلانو صاف کر لو اپنے دلانو پاک کر لو اللہ دنیا بھی بنا دے گا آخرت بھی بنا دے گا کون صحابہ اکرامے آئیے ذر اللہ دا قرآن سنیے ملکِ قیناتا قرآن سنیے اللہ پاک نے اعلان برمایا وَلَا قِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانُ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَقَرْرَهَ إِلَيْكُمُ الْقُفْرَ وَالْخُسُوقَ وَالْعِسِيَانُ اولائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ جنہ دا قرآن سنگے دل کھریا نا ایک دا قوے سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے قوے سبحان اللہ سوستی نا پا وہ اللہ دے بندیو یہ شیر پنجاشا تشریف فرما اونا دا خطاب ہونا ایک دا پیار محبتنا قوے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ او پیچھے والا محلہ نہیں بول دا قوے سبحان اللہ ملکِ کائناتا قرآن کہہ رہے آئے صحابات دل اندر اللہ ذو الجلال نے امان دی محبتنا مزین فرما دیتا ہے وَالْقُفْرَ وَالْخُسُوقَ وَالْعِسِيَانُ وَالْخُسُوقَ فِسْقُ وَفُجُورَ نَا فَرْمَانِ تُنْحُفْرَ فَرْمَا دیتی ہے اولائی کا ہم الراشدون اے ہیں لوگ کامیاب کے کامران نے لوگوں میرے محبوب کے پیارے صحابہ دے غریبی وی آئی ہے تے امیری وی آئی ہے لیکن میرے محبوب کے پیارے صحابہ نے اپنا دل موڑیاں اللہ سرسول وَالْموڑے آئے محبتہ کیتیاں اللہ سرسول نن کیتیاں نے پیار کیتاں اللہ سرسول نن کیتاں اللہ اکبر کبیرہ اتنی گربہ صحابہ کرام دے آگئے ہیں خود صحابہ کرام فرما دینے صحیح مسلمن سا رویت نہ جوندے میرے محبوب کے پیارے صحابہ فرما دینے مانعالن وَلَا قِبَاب اتنی گربہ صحابہ کرام دے اگر پیرا جو پہنوا سے جتی نہیں ہے گی موزے پہنوا سے مجود نہیں ہے گی پگڑی پہنوا سے مجود نہیں ہے گی اتنی گربہ دے باب جودہ بھی اپنے صحابہ کرام نے علم حاصل کی تاوا لیکن سونے محبوب دے آواز فرما لپے گے قیامہ اتنی گربہ صحابہ کرام دے آگئے ہیں میرے محبوب دے حکم دے نال میرے محبوب دے حکم آ جاوے ننگے پاؤں مدھانے جہاد اندر چلے جاندے نے کون صحابہ کرام ہے سیل بخارین درویت نہ جوندے میرے محبوب دے پیارے صحابہ یہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچہ ہزار تین سے چوہتر حدیثہ دے راوین میرے محبوب دے پیارے صحابی اپنے ساتھیاں دے مطلق صحابہ کرام دے مطلق فرمارے نے صحابہ صوفہ دے مطلق فرمارے نے فرمان دینے صحابہ کرام دے اتنی گربت آئیاں لیکن اس سے باوجود بھی تعلیمہ حاصل کر رہے نے میرے محبوب علیہ السلام کرو پران حدیثی تعلیمہ حاصل کر رہے نے ایک کوئی بطن تے کپڑاوا اون دے نال سارا جسمان ڈاپ لے آوا اگر کسے کرو تو کپڑے نے تے نیچے والا بھی بطن ڈاپ لے آوا اس تنی گربت باوجود بھی صحابہ کرام نے اللہ سے رسولنال پیار کے تاوا اللہ سے رسولنال محبتہ کی تیامہ اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک میں گمبر جناب محمد کہہ دو یا نبی دنا میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیل بخاری اندر وید موجود غریب صحابہ میرے پاک پیغمبر نے صلاة و سلام دے کو دشریف علائے اللہ دیسوں نے محبوب جی اصحاب سروت والے یعنی مالدار صحابہ وہ ساڑھی طرح نماز پڑھ دینے لیکن وہ مالدارہ وہ صدقہ کر دینے اسی نیکیوں تو پچھے راجہ نیا اسی غریبہ ساڑھے کل اتنی استطاعت نہیں ہے گے اسی وی صدقہ کریے اسی وی زکاہ داندھئے میرے محبوب نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ تسی کیوں پریشان ہوں دے جی میرے محبوب نے فرمایا جو فرض نماز دو بعد تیتی مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا تیتی مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا تیتی مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا اللہ ذو جلعال تانو صدقہ دا سوابتا کر دینے چھوٹا جامل جائے چھوٹا جامل جائے جو صحابِ سروت والے صحابہ نے دیکھیا انہیں نے عمل کرنا شروع کر دیتا میرے محبوب علیہ السلام دے کال پھر گریب صحابی آئے اللہ دے سونے محبوب جی انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیتا اللہ دے سونے محبوب فرمان دینے اور میرے پیارے صحابہ اے اللہ دا مالے اور جنہوں چاوے عطا کر دیندے جنہوں چاوے نہیں عطا کر دینے اللہ اکبر کبیرہ عمد نے مال کے کہنا تا قرآن اعلان برماریا ولیکن اللہ حبب ایلیكم الایمان وزینه فی قلوبكم وكرہ ایلیكم الكفر والخسوق والعصیان اولئیکا ہم الراشدون کون پیغمبر صلات و سلام دے پیارے صحابہ ملک کئناتہ قرآن سنئے اولائی کا ہم الراشدون کونوں صحابہ کرام میرے پاک بیغمبر جناب محمد بولو یا سپیج والے نہ درود بڑھو نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے محبوب صلات و سلام دا پیارا صحابے عبداللہ بن عمر رضی اللہ وآلہ وآلہ انہوں پرمار نے ایک غریب صحابی بکری دا چروہ بکری چروہ رہے تپ دی ہوئی لوہ گرمی شتہ دا میرے محبوب صلات و سلام دا پیارا صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ وآلہ انہوں برمان دے اس غریب صحابی نو اپنے تسر خان دے دعو صحابی فرمان دے میں میرے محبوب دے پیارے صحابی میں اس شتر گرمی اندر روزہ رکھ ہوا میں تیرے تسر خان تے نہیں آس سکتا میرے محبوب آنے صلاة و سلام دے پیارے صحابی نے جی تو اے غریب صحابی دے بات سنئیے حیران رہ گے پریشان ہوگے سو چون لب گے اتنی شتر گرمی آن لیکن غریب صحابی بکریاں میں چرہ آرہ آن لیکن روزہ دی حال گن در میرے محبوب آن صلاة و سلام دے پیارے صحابی نے اپنے آب اندر اپنے سوال کی دعو کہ لگے یار اتنی شتر گرمی تو اس طرح کر ایک پکڑی منو دے دے میں تینو دن اگر قیمت عطا کر جا تینو پیسے بھی دوان گا تیری مال پوزیشن میں ٹھیک ہو جا گے کہ لگا اے بکری میری نہیں کہ لگا اے بکری میرے مالک نہیں آ کہ لگا یار تیرا مالک میرا دیکھ دا مالک بکری مالک دیکھ دا پی آوا اللہ اکبر کبی را عبداللہ بن عمر رضی اللہ قال عنہ نے جی دو قریب صحابی تھا اے جملہ سنیا میرے مبو پر صلات و السلام دا قریب صحابی فرمان کے عبداللہ بن عمر رجی عین اللہ عین اللہ عبداللہ بن عمر کی اللہ کی درا اللہ کی درا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اکھا میں جو آنسوں آگے نے اتنا غریب صحابی ہے شتر لو پیاریا شتر گرمی پیاریا اتنے باوجود بھی روزہ رکھ رکھ ہویا میرے مبو پیارے صحابی نے پوچھ یار اتنی گرمی اندر روزہ کو رکھ ہوا کہیں لگے اتنے شتر گرمی اندر ما اپنے اللہ راضی کرنا چان روزہ رکھ اپنے اللہ راضی کرنا چان لوگو دیکھو غریبی تھی حالت اندر صحابہ نے اپنا دل نہیں مور صحابہ نے اللہ سرسول محبت کی دیا اللہ سرسول پیار کے دعوی ایت گریبی صحابہ دی امیری بی آئی اللہ دی سون محبوب دی پیار صحابہ نہیں اللہ سرسول پیار کے دعوی اللہ سرسول محبت کی دیا مہا آج یار اگر اللہ کس نو چار پیس دے دا ہو تے بند نو بند نہیں سمجھ دا میں لگا ہوں تے میں نوکری لگ سرکاری نوکری لگ میرے پرادو آمی گڑی اپنے بڑا رشتہ دار نہیں پیسے انہیں پیسے انہیں ساب پھلا چار نوکری میرے گی بندہ نو بندہ نہیں سمجھ دا اللہ بھی باگی ہو جان میرے محبوب صلاح و سلام دا پیارا صحابے عبدالرحمان بن ابو حرار رضی اللہ تعالی نے میرے پیارے صحابہ اللہ دیسوں محبوب نے فرمایا جو میرے دنیا جان دو بعد امہات المؤمنین کا خیال کرے گا دنیا سب بہترین شخص ہوئے گا جو عبدالرحمان بن عف رضی اللہ تعالی انہ نے ایک بات سنیا ایک بات امہات المؤمنین دن نام لگا وقف کر دیتا محدثین مفسیرین نے لکھی آوا جو آپ دنیا تو چلے گئے اس باغ فروخت کر دیتا گیا آج جو پاکستان کرنسی دے برابر اٹھارہ کروڑ روپے اٹھارہ کروڑ روپے اتنی امیری دے باوجود صحابہ نے اپنا دل موڑیا اللہ سرسول محبتہ کیتے ہیں اللہ سرسول کیتے ہیں پیار کیتے ہیں اللہ سرسول کیتے ہیں اللہ وقف کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ ودعلا انہو لوگ دسرخان دیں بیٹھے لے عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ انہو دا بیٹا اپنے باپ نو افتاری واسطے پھال خود لے کے دے جا رہے خجور لے دے جا رہے اتنی دیر اللہ بتا کر دے بینے کہہ لگے اپنے رحمان بن عفر رضی اللہ وآلہ انہو او میرے پیارے صحابہ میرے صافی ہو میرے نالو سب نالو بیتر سب نالو زیادہ موسو بن عمر رضی اللہ وآلہ او میرے نو زیادہ بیتر ہویا کر دے سے اللہ نو پیارے ہوگے شہید ہوگے نے لوگو کون موسو بن عمر رضی اللہ وآلہ انہو مکہ اندر سب نالو مہنگی خشو لگان والے مکہ اندر سب کردی داوا لوگو صحابہ کرام دے دین دی کاتر سب کچھ قربان کر رہے نے دین دی کاتر اپنا تن من قربان کر رہے نے آج دا کوئی شخص اٹھ گے اس صحابہ کے بارے کوئی زبان ترازے کرے اس شخص زبان پڑ داوا آج دے آج دور اندر اس صحابہ کے بارے کوئی پورا بلا کوئے اوز ظالم فیر مار دو اوز زمین دے رہند حق دار نہیں گا جنہ صحابہ نے اپنا تن من قربان کر دی دوا آج گوئی صحابہ دے ایمان دے بارے شاک کرے آج صحابہ دے پورا بلا کوئے اوز ظالم دنیا دے رہند حق نہیں گا او لوگ میرے مقوب پیارے صحابہ کون ہے اللہ زلگ لاز قرآن کی رہے وَلَا جِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُم الْأِيمَان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِ كُم وَقَرْهَ إِلَيْكُم الْقُفْرَ وَالْخُسُوقَ وَالْعِسِيَان خُلَائِگا خُم الرَّاشِد وَالْخُسُوقَ صحابہ کرام لوگ اب کو کرسدے کر رضی اللہ تعالی انہو دی سیرہ دم تالہ کر کے دیکھو سیاستہ پڑھ کے دیکھو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھئے مسلم اٹھا کے دیکھئے لوگ میرے مبوب صلاح کو سلام دا پیارا صحاب اتنے نرگی کل قلب سے حافی نے اتنے نرم دل والے سے حافی نے جدو اللہ زل جلا دے سامنے کھڑے کھڑے ہو جاندے تے آنکھا میں چونس آ جاندے زار پتار رونا شروع کر دیں دے عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہو جسے رضا مطالع کر دیکھئے اللہ جل جل سامنے کھڑے ہو جاندے اللہ جل سامنے آنسو بہان شروع کر دیں دیں اللہ اکبر کبیرا ابو بکر عمر دیں شہان گو ابو بکر عمر دیں شہان گو کیویں بیان ہو بے کیویں جان کرا عثمان علی دیں عظمت دوں لکھ جان ہو بے قربان کرا اتسار موتی ہیرے نے آقاد یا آقیا دے آرے اصحاب نبی دے پیار اے عباد آنے جی مجمع جو اصحاب نبی دے عباد نے یا پچھلا ملائے بول اصحاب نبی دے جو صحاب بہنا محبت کردہ پیار کردہ بہ تو میں ہاتھ کھڑے گار کم اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے پیار اے لے جنا دن من دین تو بھار اے لے دن جی اصحاب نبی دن اصحاب نبی جنگ شاہ ڈیوی چکر آنا آیا سو گو آنا کہا بہتان و نعظیم کی شاند سامین آشان دے جند شان دے ویچھے قرآن آیا جند در اخدستے چل چل کے جبرہین لکرنا سلام آیا ایتا بیٹی پاک صدیق دیوے جند شہر نبی سہارے لے اصحاب نبی لے پیارے لے جناتا نمہ دین تو خوانے لے اللہ واللہ میرے پاک بغمبر جناب محمد میرے پاک بغمبر علیہ الصلاة والسلام دے پیارے صحابہ کون صحابہ لوگو عطا بن ربان رحمہ اللہ فرمان دینے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نمہ فرمان دینے کیا مطانو ایک ایسی عورت نہ دکھاوا جنہو اللہ دے سونے محبوب علیہ الصلاة والسلام دے جند بشار دیتیا اللہ اکبر کبیرہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے جیرے سیاہ رنگ بیکالی عورتا اس عورت اللہ دے سونے محبوب نے جند بشار دیتیا کہنے لگے کس وجہ دو دیتیا کی عمل کے توا کہنے لگے بیماری دی حالت اندر اللہ دے سونے محبوب علیہ الصلاة والسلام گلو تشریف لے کے آئے کہنے لگے اللہ دے سونے محبوب میری بیماری وہاں سے دوا کر دوا اللہ میری بیماری نو دو کر دوا اللہ سونے محبوب فرمان دے بی بی پین اگر تو اپنی بیماری دے سبر کریں اللہ زل جلال تنو اند بدل جنت تا کر دے بن گے لوگو جی دو بی بی دا جنت تذکرہ سنیا پھر بیماری دی پرواہ نہیں کہتے یہ کیوں تے عورت مو بتائے جی دو سونے محبوب نے جنت کہا بھر جنت بکیا کیونکہ سونے محبوب نے جو بات کہتی وہ حق کا سچ بات میں شک ہو سکتا نہیں سونے محبوب نے صلاح کو سلام نے فرمایا بی بی اپنی بیماری دے سبر کریں گی اللہ دنو اسے بدلے جنت تا کرے گا لوگو بی بی نے اپنی بیماری دے سبر کی تا لوگو کیوں صحابی آدھا بھی اے مشن سی اگر سونے محبوب نے جنت کا دی تا پھر جنت تا بکیا بیماری جان دی دے جا وے بیماری جا کوئی پروانے کی تا وے اے لوگو صحابی صحابی آدھا بھی دل اسے ترا ہوا جس آخری بات میرے پاک پیغمبر جناب محمد کچھ بولو یار صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا فرماندیاں نے مستدر کے حکم اندر عباد موجودہ میرے محبوب علیہ صلی اللہ سلام کو دو صحابی آئے کہا لگے اللہ دے سونے محبوب علیہ صلی اللہ اللہ دے سونے محبوب علیہ صلی اللہ سلام کہنا کہ میرے پیارے صحابہ میں ایک بشرا انسان اسی میرے کو فیصل لے کہ آنجا جی لیکن اے بات یاد رکھا جی جس نے کسے پائیدہ نجاز حق اپنے ہتھیلی اندر رکھ لیا اپنے انٹر در کر لیا خود لے کسے دا حق لے لیا جی دونا صحابی نے اگدہ تذکرہ سنے حدیث الفاغ نے حد راجلان وابا کا دونوں صحابی زارف تار رونا زارف تار رونا آج تذکرے سنے حدیث سنے جہنم تذکرے سنے دوز تذکرے سنے لیکن ساڑھے دن اتنے سخت ہو اتنے سخت ساری آنکھا میں جو آنس ہو لیا کہ اندھے مولوی صلی اللہ نواز پڑھ دے تاجدہ دے پڑھ دے قرآن پڑھ دے لیکن رونا نہیں آندا رونا کس طرح آندا جو دل سخت ہوئے پتھر ہوئے اپنے مسلمان دل صاف کر لو دل پا کر لو انشاء اللہ اللہ دنیا بنا دے گا آخرت بنا دے انہوں یاد آگیا تریخ دمشک اندر واقع مجود میرے پاک پہ گمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے محبوب علی صلاة و سلام پیارا صحابے سید ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگ اپنے تمون جانور نام رکھ بڑی محبت نال نام رکھ اپنے غلام انہوں بلند دینے جو میرے تمون لے جو جنور لے آیا گیا میرے محبوب پیارا صحابی غریب اسے ہاں بھی میرے محبوب پیارا صحابے میرے محبوب نمہ محبت کا نوال میرے دینے بیوی سال ہوگے سکھا پڑا سکھا پڑا گرمہ بھی منگرمہ سے تیار نہیں بیوی سال ہوگے دست سال ہوگے کئی ایدہ گزرگیاں کئی شادیاں گزرگیاں سکھا پڑا سکھا پڑا بلند راضی نہیں ایمانداری نے بول جواب دیا جو پرانہ نراز پرامہ دے بھوغز پہند دے بھوغز رشتہ دار دے حسد کیا اندھی نماز کام دو 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 بول یار بول جواب دو اندھی نماز کام دو 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 تحجدہ کام دو 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 نئی کام دو مسلمان دل صاف کر لے اللہ دو دنیا دو ازت آتا فرماؤ آخرت مست آتا بی بی دو فون آیا کیا لگے روی جاوے بی بی فون اندر روی جاوے پھوچھے بی بی پہنے کی گال کوئی گال بس نہ کی وجہ کیوں رو رہی ہیں کہیں لگے پیاری صاحب پانچ سکھے پر آوا ماں پہ دنیا دنی ہے کلی پہنا پنجاب پر آوا دی ایک مینا آیا چار پہ دی بیماری دی حالت اندار کسے پر آنے آنے پتہ نہیں لے دو سو جو ماں باپ دنیا دو چلے جان پیانا دے سہارے دے بڑے پر آئی بنیا کر دی جو پر آئی دور چلے جان پر آئی پیانا دو چھڑ جان دو سو پیانے کندے در باگ کندے کے باہ بیلا کرے کندے کے رو ماں باپ دنیا دو چلے جان پر آئی دے سہار پیانا دے بنیا کر دے لوگوں دل صاف کر لو دل پاک کر لو ساٹھے دل پتھر ہو بینے دوسرے دوسرے دے بارے مولوی دے بارے امام دے بارے خطیبہ دے بارے عشتہ دارہ دے بارے محلے وان دے بارے نانہ مسلمان ویدہ کیندے نمازہ قبول ہو جائیں دل صاف کرو دل پاک کرو کیندے حاج اندر قبول ہو جائیں دل صاف کرو کیندے زکاة ساتھی قبول ہو جائیں نیب عمال قبول ہو جائیں اپنا دل صاف کرو دل پاک کرو جس طرح صحابہ دا دل سے اللہ دی قسم صحابہ نے اپنے دل امتحان دیکھ اچھے نمبر اندر پاس ہو جنہ دی حق دا اگر آج مسلمان دا امتحان لیا جائے امان داری اندر سو جنہ دی حق دا ڈھہر نہیں اس سوال سے آج کان فنز پیغام اے اپنے دل نو صاف کرو اپنے اصلاح کرو اپنے اپنے اپناؤ اور سن محبوب تی سیرت اپناؤ اللہ جو کچھ میں بیان کی تھا اللہ میرے سلیت سن ساب عمل کرن دی توفیق تھا خوشی کیا دو آمین کیا دو یار آمین ادھے کہرے مولیز چلو ٹھیک کار جگ نہیں کہنا کار جگ نے گال کیا جو فلان نام صلح کر لیے پہنیا دنوں یہ مولیز نے گال سنا آتی مولیز اللہ راضی کرنا دنیا راضی ہوں دی دنیا راضی نہیں ہوں اللہ رضا دکھاتر اللہ راضی کر دکھاتر اپنے دل صاف کر لو پاک کر لو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنا دے گا آخرت بھی بنا دے گا فقیران آئے صدا کر چلے مسلمان میں دو مسافر دوا کر چلا وآخر دعوان آن الحمد اللہ رب اللہ آج دے پروگرام دی مکہ سیڈی سینٹر دو یوٹو یوٹو چینل دو برائے راست چل رہی ہے سارے ساتھ دی ضرور دیکھو اور انشاءاللہ تو ملے جائے گی آج دے پروگرام مکہ